بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین ہمیشہ کی طرح کس نہ کسی اچھی ریمیڈی کے ساتھ میں حاضر ہوتا رہتا ہوں ابھی مجھے کمنٹس میں کچھ دوستوں نے کہا کہ آپ مرکب اجزاء فرمولے بتاتے ہیں مرکب سے مراد یہ ہوتا ہے کہ مکسچر آف تی میڈسنز یا مکسچر آف تی آبالز تو آپ کو کوئی ایک مفرد چیز بتائیں یعنی سنگل ایک چیز بتائیں کہ گھر میں دستیاب ہو دانتوں میں درد ہونا مو کی بدبو آنا اور دانتوں کا پیلا ہو جانا تو ناظرین اس کے لیے میں انشاءاللہ تلاز کروں گا لیکن ہمیشہ کی طرح آگے چلنے سے پہلے میں گزارش کروں گا اگر اب تاک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیا چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن دبائیں اور کمنٹس پر اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آنے والی میرے ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے تو ناظرین میں گزارش کر رہا تھا کہ ہماری کافی ساری وجوہات ہوتی ہیں یہ دانتوں کا پیلا ہو جانا مو سے بدبو آنا اور دانتوں سے خون نکلنا ایک تو نسخہ میں بھی آپ کو بعد میں بتاؤں گا ایک میں ٹیکنیکل ریزن بتانے لگا ہوں آپ کو وہ تاہیے کہ ہم لوگ اکثر بریش اور پیسٹ کرتے ہیں لیکن ریگولر بریش اور پیسٹ کرنے کے باوجود بھی ہمیں ڈاکٹرز یعنی ڈینٹل سرجنس کے پاس جانا پڑتا ہے یقینا کہیں نہ کہیں بھی تو مسئلہ ہے تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ نیچر باڈی کے لیے نیچر یوز کیا کریں اس کے لیے آپ کی کر کی مسواق زیتون کی مسواق ریشم کی مسواق یہ جو بھی آپ کو دستیاب ہوں سخچین کی مسواق آپ وہ کریں تو انشاءاللہ آپ کو ڈینٹل سرجنس کے پاس جانا پڑے گا اور جو چیز میں بتا رہا ہوں آپ کو یعنی موک کی میں نے بیماریوں کا نام لیا بدبو دانتوں کے بارے میں یہ نہیں ہوگی لیکن بالفرض اگر مسواق کرنے کے باوجود بھی آپ کو ایسا ہو رہا ہے یا آپ کا پیسٹ اچھا ہے برش اچھا ہے تو ناظرین آپ نے ایک قدرت کی بنائی ہوئی بڑی لذیذ چیز کیلہ بنانا جس کو ہم بولتے ہیں آپ کھاتے ہیں یقینا تو ناظرین اس کا چلکہ جب ہم اتارتے ہیں تو اس کا اندر والا حصہ ہوتا ہے اس کو ہم پیل بولتے ہیں آپ اگر گوگل کریں گے پیل کے اوپر بے شمار سرچز ہو رہی ہیں اب پیل کو آپ نے اپنی فنگر پہ کیلے کے اوٹی سائٹ سے کیلے کو ایسے پکڑنا ہے اور پیل والا حصہ آپ نے اپنے دانتوں پہ ملنا ہے ناظرین بلکل ایسے ہی جیسے آپ فنگر کو یعنی جیسے منجن کو آپ ملتے ہیں ایسے آپ اس کو ملنا ہے وہ کٹ جائے گا ٹوٹ جائے گا لیکن آپ اس کو ملتے رہنا ہے آپ فوری دیکھیں گے کہ آپ کے دانتوں کی جڑے ہیں وہ مضبوط ہونا شروع ہو جائیں گی اتنی کمال قسم کی ریمیڈی اللہ تعالی نے بنائی ہے اصل میں کسی ڈاکٹر کی کسی حکیم کی کسی پروفیسر کی تیار کردہ چیز ہوگی تو میں کہتا کہ آپ کو شک کریں قدرت کی بنائی چیز میں شک نہیں ہو سکتا ہاں کونسی چیز کہاں استعمال کرنی ہے یہ تو پھر پروفیشنلز ہی بتاتے ہیں تو میں چونکہ طالب علم ہوں اس چیز کا تو پھر میری سپرسچ ہوتی رہتی ہے تو آپ نے گرم میں کوشش کیا کریں کہ جو پیل ہے اس کو ضائع نہ کیا کریں ایک تو اس سے موں میں خوشبو بھی پیدا ہوگی دانتوں کا پیلاپن بھی دور ہوگا اور جو درد ہے وہ بھی دور ہوگا سب سے اچھا یہ ہے کہ موں سے سمل نہیں آئے گی اور کوشش کیا کریں ناظرین کہ اپنے کھانے پینے لائف سٹائل کو منٹین رکھیں تاکہ یہ چیزیں پیدا ہی نہ ہوں اور اگر پیدا ہو جاتی ہے خودانہ حاستہ اپنا لائف سٹائل بھی منٹین کریں اور ساتھ میں یہ جو میں ریمیڈز دیتا ہوں یہ استعمال کیا کریں انشاءاللہ مجھے دعائیں دیں گے اچھی چیز کو آگے پہنچانا صدقہ جا رہی ہے کوشش کیا کریں کہ ویڈیو کو آگے شیئر کیا کریں تاکہ جن لوگ کس چیز کے دور ہوتا ہے ان تک پہنچ سکے اور آپ اور میں دعا کے مستحق بن سکے انشاءاللہ نیکس مچھے ویڈیو کے ساتھ بھارے حاضروں گا تب تک اپنے ہارکے کا بہت شکریہ سلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ